موسیقی ان سرسوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی یہ ہے پنجاب کا کلچر پنجاب میں پیدا ہونے والی فصلیں سبزیاں اور اس کے ساتھ ساتھ پھل کس طریقے سے پنجاب کی عوام کو اور لاہور کی عوام کو مزرے سیہت سبزیاں اور پھل فروف کیا جا رہا ہے انسانی زندگی سے کس طریقے سے گھنونا مزاق کیا جا رہا ہے کس طریقے سے انسانوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے اگرادو شمار کے مطابق پاکستان ان پانچ مالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ گندہ پانی استعمال کر کے فصلے اگاتے ہیں کالیفورنیا کے ایک یونیورسٹی کی ریپورٹ کے مطابق گندہ پانی سے گھائی جانے والی فصلوں سے سبزیوں سے اور پھلوں سے انسانی زندگی کو خطرناک حد تک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کیا ہم بطول انسان انسانی زندگی سے کھیلیں گے فوٹ آتھارٹی کیا کر رہی ہے پنجاب کا جو محکمہ ہے وزارت ہے فوٹ کی خوراکی وہ کیا کر رہی ہے اس کی کارکلی کی بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھتا ہے اس وقت ہم جس علاقے میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ٹربائن لگائی گئی ہے یہ جو نوزل ہے اس کی عمومی طور پر آپ کو وہاں نظر آتی ہے جہاں ٹیوول سے پانی نکالا جاتا ہے اور ٹیوول لگایا جاتا ہے تاکہ فصلوں کو زمینوں کو پانی دیا جا سکے لیکن یہ جو ٹربائن یہاں پر لگائی گئی ہے اس کا یہ اسے ٹربائن زمین سے پانی نہیں کین سنی بلکہ اس کے ساتھ جو گندہ نالا ہے اس سے پانی کین سنی ہے اور یہ پانی یہاں سے نکل کے یہ آپ کو آپ کی فصلوں کو آپ کی سبزیوں کو آپ کے پھلوں کو لگتا ہے لاہور شہر کا یہ کوئی ایک علاقہ نہیں ہے اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پرساب پورٹ آتھارٹی نے بہت سی ایسی جگہ پر انہیں چھاپیں مارے کاروائیاں کی لیکن کیا وجہ بنی کہ چھاپیں مارنے کے باوجود کام کرنے کے باوجود یہ دوبارہ پستے اگائی جا رہی ہے دوبارہ لوگ کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اب آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں کہ اس طریقے سے گندے پانی کا استعمال کر کے لوگ کو زہر کھلایا جا رہے ہیں جب گندے پانی کا استعمال ہوتا ہے تو بیکٹیریہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پانی کا بیکٹیریہ شامل ہوتا ہے گندے پانی میں ایک جو رائے سامنے یہ آتی ہے کہ جو لوگ فصلوں میں گندہ پانی استعمال کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مہنگی خاد اور پیسچیسائیڈز کو کہ استعمال کے لیے گندہ پانی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فصل اچھی ہو اور جو لاغت ہے کسان کی وہ کام آئے لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کیا انسانی زندگی سے کھیل کے آپ جو فستے اگا رہے ہیں کیا اس کی کمائی زیادہ بہتر ہے جو سیریہ میں اس وقت ابھی حمد پہنچے ہیں یہ بند روڈ کا علاقہ ہے یہاں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کاروائی کی تھی لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ کاروائی کیسی تھی کہ یہاں پہ دوبارہ وہی کام ہو رہا ہے ایک کام یہاں پہ یہ ہوا کہ پہلے یہاں پہ چار دیواری موجود نہیں تھی اور اس کے اندر جو فصل ہو گئی تھی وہ عام آدمی دیکھ سکتا تھا اب پوڈ ڈپارٹمنٹ کی کاروائی کے بعد یہاں پہ چار دیواری کر دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگ سکے کہ جو تربانییں لگائی گئی ہیں یہ اس کے استعمال سے گندے پانی کے ذریعے یہاں پہ فصلے اگائی جاری ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے فصلے اگائی جاری ہیں کس طریقے سے پھل اگائی جاری ہیں کس طریقے سے عام آدمی کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے راضی انوائرمنٹل انٹرناشنل ریسرش پیپر کے مطابق پورے دنیا میں جن ممالک میں گندے پانی سے فضلے کے پانی سے استعمال کے ساتھ جو سبزیاں اور پھل اور فصلے اگائی جاری ہیں اس سے تقریباً پچاسی کروڑ افراد کی زندگی کو خطرات لاکھ ہو چکے ہیں ہم نے آپ کو سرسو کا باگ دکھایا یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک یہاں پہ اگائی جاری ہے یہ لاہور شہر کا علاقہ ہے یہ بند روڈ کا علاقہ ہے یہاں پہ محکمہ فود نے اس سے کمل بھی کاروائی کی اور ابھی دوبارہ ان سے کاروائی کے درخواست یہ ہے کیونکہ یہاں پہ اگر کاروائی پہلے کی کیونکہ ایسی کیا وجہ بنی قانون میں ایسی کیا کمی موجود ہے کہ یہ لوگ دوبارہ وہی چیز کا استعمال کریں انسانی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ تمام جو یہاں پہ فصلے اگائی جا رہی ہیں یہاں پہ صاف پانی نہری پانی استعمال نہیں ہو رہا یہاں پہ ٹیوولز کا زیر زمین پانی استعمال نہیں ہو رہا یہاں پہ نالے کا پانی استعمال ہو رہا ہے گندہ پانی استعمال ہو رہا ہے ایک تحقیق کے مطابق جو انسانی فضلہ ہے وہ جو فصلے ہیں ان کے لیے بہتر ثابت اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہاں پہ جو کیرہ مار اجویات ہوتی اس کی ضرورت نہیں پڑھتی اور وہ اس پانی کے استعمال سے وہ جو کیرے مکوری جو فصلوں میں آتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں بیکٹیریا بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو انسانی جو زندگی ہے اس کے ساتھ کلوار کیا جاتا ہے جب گندہ پانی استعمال ہوتا ہے کسی بھی فصل کے لیے کسی بھی پھل کے لیے کسی بھی سبزی کے لیے تو اسے انسانی زندگی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہاں پہ سبزیاں لگائی گئی ہیں یہاں پہ پھل لگائے جاتے ہیں اس کوئی کاروائی ہوتی نہیں ہے پنجاب پورٹ آتھارٹی قائم کی گئی سابق حکومت مسلمی نواز کے دور میں پورٹ آتھارٹی قائم کی گئی اور اس کا کام یہاں کہ وہ لہور شہر میں پنجاب بھر میں جو انسانی زندگی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے اگرامات کرے انسانی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے جو انہائیجینک پورٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن سب سے بارا مستہ یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ پورٹ آتھارٹی کی جو لوگ ہیں ان کی جو پوری آتھارٹی میں جتنے لوگ کام کرے ان کی تعداد بہت کام ہے بار بار انہوں نے مطالبہ کیا اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنے وزراء سے کہ تعداد بھڑھائی جائے تاکہ بہتر انداز میں کام کیا جا سکے ماضی میں وہ فوٹیجز سامنے ہیں جب ڈی جی فوڈ آتھارٹی خود باہر نکل کے ایسی فصلوں کو کے خلاف کاروائی کر رہے تھے لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ کاروائی کرنے کا نتیجہ ہی کوئی نہیں رکھلا تو پھر کاروائی کا مقصد کیا ہوتا ہے ساگ گندم پالک یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے استعمال ہوتی ہیں انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں لیکن ان کو خطرناک حد تک انسانی زندگی کے لیے مزرع صحت بنایا گیا ہے وہ مزرع صحت کیسے بنا جاتا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو اس وقت اب جس طریقے سے یہاں سے پانی آتا ہے یہ گندہ پانی جو آتا ہے یہ گندہ پانی کیلئے تربائن میں بقاعدہ طور پر لگائی گئی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ یہ تربائنیں ضرور دیکھیں یہ تربائنیں یہاں پر لگائی گئی ہیں یہاں سے گندہ پانی کیسے جاتا ہے اور یہاں سے یہ فصلوں کو دے دیا جاتا ہے یہ انسانی زندگی کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے انسانی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ گندہ پانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس گندے پانی کا استعمال کر کے فصلے لگائی جاتی ہیں سبزیاں اگائی جاتی ہیں پھل لگائی جاتے ہیں اور پھر یہاں سے مارکٹس میں جاتے ہیں مارکٹس سے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کے گھروں سے ان کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں جہاں سے ان کو بہت سی بیماریاں لگتی ہیں بہت سی بیماریاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنی زندگی ان کے ساتھ پھلوار کرتے ہیں ناظرین نالا تو آپ نے دیکھا بہت بڑی تعداد لیکن اب آپ کو چھوٹی نالیا دکھاتے ہیں جس کو پنجابی زبان کے بات لیا تو کھالے بنائے گئے ہیں یہ کھالے پانی کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ دریائی پانی ہے وہ جو آرہا ہے اس کو فصل تک لے کے جائے جا سکے لیکن میرے ساتھ میں جیسا آپ کھالا دیکھ رہے ہیں یہ گندے پانی ہے یہ گندہ نالے کا پانی ہے اور یہ پانی سراؤٹ فصلوں تک جائے گا آگے جہاں سبزیاں اگائے جائیں گی فصل اگائے جائیں گی پھل اگائے جائیں گے یہ پانی استعمال کیا جا رہا ہے یہ مزاق کیا جا رہا ہے عام آدمی کے ساتھ لاہور کی عوام کے جن کو گندے پانی سے اگانے والی فصلیں پھل اور سبزیاں پروائید کی جاریے تاکہ وہ کھائیں اور بیمار ہوئے اور جو سرکار اعلان یہ کرتی ہے کہ تبدیلی آگئی ہے اور تبدیلی کا نعرہ یہ لگا کر سرکار آئی کے میکمہ اس کو مزید فال بنائے جائے گا تاکہ جو انسانی زندگی ہے اس کو محفوظ بنائے جا سکے اور یہ میشن تھا یہ موٹو تھا یہ عبادہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں ان کا بھی کام یہ تھا ان کی بھی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انسانی زندگی کے ساتھ جو ہونے والا مزاق ہے اس کو روکیں انسانی زندگی کو محفوظ بنائیں کیونکہ جب بھی فلاہی ریاست کی بات کی جاتی تو فلاہی ریاست میں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان کے اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے سرکار کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہونے والا جو مزاق ہے جو گھنونی حرکات ہیں اس کو روکیں اس پہ ایکشن لیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گندہ پانی یہاں پر آرہا ہے اور یہ نالے کا پانی یہاں پر آرہا ہے اور اس سے یہاں پر فسنے ہوگائی جا رہی ہیں اور فسنے بن رہی ہیں یہاں پر آرہی یہاں سے مارکٹس میں جائیں گے اور مارکٹس ہوتے ہوئے لوگ کے گھروں میں جائیں گے فسنے آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے گندہ پانی کا استعمال کر کے لاہور شہر میں فسنے ہوگائی جا رہی ہیں تو پنجاب پورے کا کیا حال ہوگا لاہور شہر پنجاب کا دارالحکومت جس کا اعلان کیا جاتا ہے نعرہ لگائی جاتا ہے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس پر کلون روپے اربعہ روپے فنڈ دیے جاتے ہیں یہاں پر نظام بہت اچھا ہے بہت اچھے کی خبریں سامنے آتی ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں یہ شلجم بھی گندے پانی سے ہوگائی جا رہی ہے یہ شلجم کی فصل یہاں پر لگائی گئی ہے اور یہ جتنی فصلیں یہ جتنی سبزیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں یہ تمام طرح جو سبزیاں یہ گندے پانی سے ہوگ رہی ہیں انسانی زندگی کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے انسانی زندگی کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے گھنونا کھیل ہو رہا ہے جس پہ فل فور کاروائی کرنی چاہیے کاروائییں اس سے قبل ہوئی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے قبل جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر شلجم کی فصل لگائی گئی ہے یہ لوگ اپنے روز مرہ زندگی میں ڈیلی استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہاں سے ہی اٹھ کے مارکٹس میں جاتی ہیں اور مارکٹس سے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں انسانی زندگی کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے ہم آپ کو لاہور کے مختلف علاقے دکھا رہے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں یہی صورتیار نظر آتی ہے آپ کسی علاقے میں چلے جائیں آپ جا کے دیکھیں وہاں جہاں پر نالے قریب ساتھ بہہ رہے ہیں وہاں سے یا جہاں پر جو انڈسٹری ویسٹ انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور پاکستان کی جو معاشی ریل کی ہڈی ہے اس کو ذرات کھا جاتا ہے لیکن پاکستان میں افسوس کے ساتھ جو نہری پانی ہے اس کے پچاس سے ساتھ فیصد کمی کا سامنا ہے کسانوں کو کسان چیختا ہے کہ ہمیں نہری پانی دیا جائے نہری نظام کو بہتر کیا جاسے گئے یہ بھی تھا کہ پاکستان وہ واحد ملک تھا جسے پنجاب میں سب سے اچھا بہتر نہری نظام تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ حکومت اس پر توجہ نہیں دی اور وہ نہری نظام تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے اور جو کسان ہے ان کو پچاس سے ساٹھ فیصد جو ہے وہ نہری پانی کی کمی کا سامنا ہے اور اس کا نزیجہ انہوں نے حل یہ نکالا ہے کہ جو گندہ پانی ہے جو انسانی فضلے کا پانی ہے جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کو وہ زمینوں میں استعمال کر رہے تاکہ وہ اپنی فصل اگارے اور مارکٹ سے بیچ رہا انسانی زندگی کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے ناظرین پنجاب کا کلچر پنجاب کی شان پنجاب کی خوبصورتی یہ ذرات ہے اس ذرات کے ساتھ ہونے والے مزاق کو ختم ہونا چاہیے ہم نے آپ کو پروگرام میں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے انسانی زندگی کے ساتھ دھنونا مزاق کیا جا رہا ہے انسانی زندگی کے ساتھ مزاق اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ نہری پانی کی کمی ہے کسان کو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کی کمی کو پورا کرے لیکن جہاں پر کسان گندہ پانی استعمال کر کے انسانی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے وہاں بھی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے قانون کو مضبوط کرنے کے ضرورت ہے اور قانون مضبوط تب ہوگا جب لیجسٹیشن کی جائے گی اور قانون حرکت میں آنا چاہیے تاکہ خرار واقعی دب تک سزار نہیں دی جائے کہ کسی شخص کو جنسانی زندگی کے ساتھ مزاق کر رہا ہے تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے پروگرام ایدا مذر سے پلتان شاہ کو زیادہ دی جگہ اللہ نکمان موسیقی